ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وریشہ اپنی چالوں میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے کس طرح سے اس نے مختار اور دادی کو اپنی طرف کر لیا ہے کہ کوئی بھی وریشہ کے حلاف بات سننے کو تیار ہی نہیں جب بھی وہاج وریشہ کے حلاف بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہیں پر مختار وہاج کو چھپ کروا دیتا ہے اور وریشہ جس نے اپنی دادی کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے بلکل اسی طرح سے اس کی دادی بھی وریشہ کے حلاف کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی بیٹھے ہوتے ہیں سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر کہ ابھی دادی اور وریشہ آتے نہیں کہ مہرونیسہ اپنے شوہر مختار سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم سب بڑے مل کر وہاج اور شفا کی شادی کی تاریخ تیہ کر لیں کہ پیچھے سے آتی ہے وریشہ اور دادی دادی جو کہ آ کر اپنی بہو مہرونیسہ سے کہتی ہے کہ میں تھوڑا سا بیمار کیا ہوئی گھر کے فیصلے تو تم خود ہی کرنا شروع ہو گئی یہ کیا بات ہوئی وہیں پر جب آتی ہے شیری اور بات کرتی ہے اپنی بھابی مہرونیسہ سے تو مہرونیسہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ کس طرح سے وریشہ جھوٹ بول بول کر بی جی کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہتی ہے مہرونیسہ جب سے وریشہ اس گھر میں آئی ہے مختار اور بی جی اس کے علاوہ کسی اور کی سنتے ہی نہیں اس کے علاوہ انہیں کوئی اور نظر ہی نہیں آتا ہمارے گھر کا تو نظامی خراب ہو چکا ہے شیری جو کہ اپنی بھابی مہرونیسہ سے کہتی ہے کہ آپ کو مختار بھائی سے بات کرنی چاہیے انہیں بتانا چاہیے اسی بات پر مہرونیسہ شیری سے کہتی ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گی اس نے پہلے ہی بہت کچھ کر لیا ہے شیری جو کہ کہتی ہے مہرونیسہ سے کہ اس طرح تو وہ اور بھی جھوٹ بولے گی ابھی تو اس نے یہ جھوٹ بولا ہے اگر آپ نے بھائی سے بات نہ کی تو اسے اور شیم مل جائے گی اور وہ مزید جھوٹ بولے گی یہی پر جب جاتی ہے وریشہ اپنی ماں مہرونیسہ سے ملنے کے لیے تو مہرونیسہ سے کہتی ہے کہ اگر تم اس گھر پر راج کرنا چاہتی ہو تو تمہیں حمزہ کو اپنے دل و دماغ سے نکالنا ہوگا اب جو میں تمہیں کہوں گی تمہیں وہی کرنا ہوگا تم رضا احمد کی بیٹی ہو اور تم مختار احمد کی بہو یعنی وہاچ کی بیوی بن کر اس گھر پر راج کر سکتی ہو مہرونیسہ کی بات سننے کے بعد وریشہ غصے میں آ جاتی ہے اور اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ میں وہاچ سے نفرت کرتی ہوں مہرونیسہ جو کہ وریشہ سے کہتی ہے کہ تمہیں محبت کرنے کے لیے کس نے کہا ہے تمہیں صرف اس سے شادی کرنی ہے تاکہ تم شادی کے بعد وہاں پر موجود تمام تر گھر والوں کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچاسکو وریشہ جو کہ بات تو سن لیتی ہے لیکن سمجھ نہیں پاتی اگلے دن جب شفا اور وہاچ کو ایک ساتھ دیکھتی ہے پانی کے ساتھ شرارتیں کرتے ہوئے تو بہت زیادہ جیلس فیل کرتی ہے اور غصے میں آ جاتی ہے وریشہ جو کہ شفا اور وہاچ کو ایک ساتھ دیکھ نہیں پاتی ایک ساتھ دیکھنے کے بعد اس حد تک غصے میں آ جاتی ہے کہ پاگل سی ہو جاتی ہے اپنی ماں کی بات کو دل و دماغ میں سوچنے لگ جاتی ہے وہیں پر وہاں جو کہ شفا کے ساتھ مذاق کر رہا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد میں ایک کھڑوس قسم کا انسان بن جاؤں گا اس بات پر شفا کہتی ہے کہ میں ایکویلٹی پر بلیو کرتی ہوں وہاں جو کہ کہتا ہے کہ میں کسی ایکویلٹی پر بلیو نہیں کرتا شادی کے بعد بھی میری بات مانی جائے گی اور میری بات کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا تم میری مرضی کے مطابق کپڑے پہنو گی اور جہاں میں کہوں گا وہاں جاؤ گی اور جہاں سے انکار کروں گا وہاں نہیں جاؤ گی شفا جو کہ مذاق کے عالم میں وہاں سے کہتی ہے کہ اگر تم کھڑوس بان جاؤ گے تو یاد رکھو میں بھی تمہاری شادی کسی اور سے نہیں بلکہ وریشہ سے کروا دوں گی وہاں شفا کی یہ بات سننے کے بعد بے خد گسے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے شفا سے کہ تم نے یہ بات آج تو کر دی مذاق میں لیکن آئندہ یہ بات کبھی نہ کرنا لیکن شفا کی یہ بات کیا واقعی میں صد ثابت ہو پائے گی کیونکہ مہک اور وریشہ تو پہلے سے ہی اس بات کو سوچ چکے ہیں تو کیا ہوگا آگے وہاں آج کی شادی کس کے ساتھ ہوگی کیا ہوگا چاندنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیڈیل آفرد